جمہور کشمیر بھارت کا ایک ایسا راجے ہے جہاں اچانک سے سرکار گرنے کے بعد سرکار کی کتھنی اور کرنی پر سوالیاں نشان لگ گئے ہیں جانکاری دیتے چلے گی منگلوار کو بھارتی جنتہ بارٹی نے محبوبہ مفتی کی سرکار سے اپنا سمردھن واپس لے لیا محبوبہ مفتی نے راجے پال کو اپنا استیفہ بھی سوپ دیا بی جے پی نیتہ رام مادھو نے منگلوار کو پریس کانفرنس کر اس بات کا اعلان کیا پریس کانفرنس میں رام مادھو نے پی ڈی پی کو کوشتے ہوئے اسی راجے سرکار پر حملہ بولا جس کا حصہ پچھلے چار سال سے خود بی جے پی رہی تھی وہی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جب بھاجپا کے وچار ہی پی ڈی پی سے نہیں ملتے تھے تو پھر ایسے میں بھاجپا نے پی ڈی پی کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کی زہمت ہی کیوں اٹھائی تھی آپ کو بتانے کی جمہو سے بھاجپا کو پچیس سیٹیں ملی تھی اور وہی 2014 کے ویدھان سوال سناؤوں میں پی ڈی پی کو کشمیر سے 28 سیٹیں ملی تھی اب ایسے میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب جمہو کے ہی جنتہ نے ایک بھی سیٹ پی ڈی پی کو نہیں دی تھی تو پھر ایسے میں بھاجپا نے سرکار کیوں بنائی وہی مکہ منتری بچ سے استیفہ دینے کے بعد محبوبہ مفتی نے کہا کہ جمہو کشمیر میں ڈر کی نیتی نہیں چلے گی انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیاں الگ الگ وچار دھارا کو مانتی ہیں لیکن پھر بھی سکتا کے لیے نہیں بلکہ بڑے وزن کو ساتھ لے کر ہم نے بی جی پی کے ساتھ گڑھ بندن کیا تھا محبوبہ نے کہا کہ سرکار کے ذریعے وہ کشمیر میں اپنا ایجنڈا لاغو کروانے میں سفل رہی ہیں محبوبہ گینا ہے کشمیر کے لوگوں سے باتچیت ہونی چاہیے پاکستان سے باتچیت ہونی چاہیے یہ ہمیشہ سے ان کی اچھا رہی ہے اور کوشش رہی ہے جمہو کشمیر میں بھاجبہ کے زمرتن واپس لینے اور مکہ منتری محبوبہ مفتی کے استیفے کے بعد راجے میں سنویدھان کے انوشید 92 کے تحت راجے پال شاسن لاغو ہو گیا ہے انہے راجیوں میں سنویدھان کے انوشید 356 کے تحت راشتے پتی شاسن لگایا جاتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب جمہو کشمیر میں ایسے ستھی بنی ہے الگ الگ کارنوں سے پہلے بھی ایسے حالات بن چکے ہیں اور وہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا راجے میں دوبارہ چناؤں ہوں گے اور یا پھر جمہو کشمیر میں کیندر کا راج چلے گا